اس کا ایٹس پوائنٹ کی ہے کنسپریسیز آف بگ پاور یعنی بڑی طاقتوں کی سازش اب یہاں بڑی طاقتیں کون سی روس اور امریکہ بچو بھارت نے روس کے ساتھ بیس سالہ معیدے پر دستخط کیے اس معیدے نے جنوبی مشرقی ایشیا یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یک جنگ کر دیا اور بھارت کو روس سے ضروری کاروائیاں کرنے کے لیے حضر ضرورت سامان اور ٹیکنیکی امداد حاصل ہو گئی اس کے علاوہ بچو پاکستان کے خلاف امریکہ بھی بڑی بڑی سازشوں میں ملوث رہا جیسے کہ اسرائیل نے امریکی ساخت کا ہتھیار انڈیا کو فراہم کیا تب تو امریکہ کچھ نہیں بولا اس نے کچھ بھی نہیں کہا کوئی اوبجیکشن نہیں کیا لیکن جب سعودی عربیہ اور یمن نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کو وہ اسلحہ دینا چاہتے ہیں تو وہاں امریکہ نے انہیں روگ دیا بہرالہ بچو یہ بھی ایک وجہ بنی مشکی پاکستان کی علایتگی کی بچو اس کا نائنٹھ پوائنٹ ہے سکس پوائنٹس فارمولا آف شیخ مجیبو رحمان یعنی مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فارمولا بچو مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فارمولا مشکی پاکستان کی علایتگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا اس فارمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستے بنا دیا جائے اور نیم وفاق یعنی سیمی فیڈریشن قائم کر دی جائے مجیبو رحمان نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام سے کہا کہ جب تک ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تو خوشحالی نہیں ہو سکتی وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خودمختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا بچو اس کا دسویں پوائنٹ ہے بھٹو مجیبو رحمان ڈفرنسز یعنی بھٹو اور مجیبو رحمان کے اختلافات تو بچو بھٹو اور مجیبو رحمان کے اختلافات نے علائدگی کے مسئلے کو مزید ہوا دے دی ان دونوں کے اختلافات کو ختم کروانے کے لیے بہت سے مذاکرات بھی کروائے گئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور بھٹو نے تین مارچ انیس سو اکتر کے دھاکہ میں قومی سملی کے جلاس کا بائے کارٹ کیا جس سے ویسٹ اور ایسٹ پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھا اور یہ علائدگی کا موجب بنا بچو اس کا گیاروہ پوائنٹ تھا سکسیس آف ریجنل پارٹیز یعنی علاقہ جماعتوں کی کامیابی انیس سو ستر کے انتخابات میں دونوں صوبوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو نشست حاصل نہ ہو سکی جیسے کہ شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں اور بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں کامیاب ہوئی اور اسی طرح صوبہ خبر پختنخواہ اور بلوچستان میں ولی خان کی نیب اور جمعیت العلماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی کے لانے کی مستحق نہ ہو سکی اور بچو عوامی لیگ کو نمائیہ اکثریت حاصل تھی جس کو اقتدار نہ مل سکا اور جو علائدگی کا ایک سبب بنا اب بچو اس کا باروہ پوائنٹ ہے ملٹری ایکشن یعنی فوجی کاروائی بچو تہیس مارچ انیس سو اکتر کو مجیبو رحمان نے اعلان بغاوت کر دیا بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرہ دیا گیا اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بحاریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا جس کے پیش نظر فوجی کاروائیوں کا فیصلہ کیا گیا لیکن بچو میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کاروائی سے انکار کرتے ہوئے استفادے دیا اور جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا ٹکا خان کی کاروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئے بچو اس کا تیرہ پوائنٹ ہے ہائی جیکنگ آف گنگا ایروپلین یعنی گنگا تیارے کا اغوا بچو بھارت نے اپنا گنگا نامی تیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر آئید کر دی گئی اس کے بعد اس تیارے کے اغوا کا بہانہ بنا کر بچو بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ بھی منقطع کر دیا اور بچو یہ محض ایک سازش تھی جو صرف مشرقی پاکستان کی علایدگی کے لیے تیار کی گئی تھی اور بچو فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلے کی ترسیل رک گئی جس سے بروقت فوجی کاروائی نہ ہو سکی تو اس طرح بچو بھارت کی یہ سازش بھی مشرقی پاکستان کی علایدگی کی وجہ بنی اب بچو چودما پوائنٹ اس کا کیا ہے انڈینس ملیٹری انٹرفیرنس یعنی بھارت کی فوجی مداخلت بھارت کو مسلسل خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے جس کے لیے بچو بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی بھانی کے نام پر ہزاروں ٹیرریسٹ مشرقی پاکستان میں داخل کر دیئے اور مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا چونکہ بچو فضائی تحافظ کی عدم موجودگی تھی اور اس وجہ سے پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبورا ہتھیار ڈالنا پڑے جس سے ملک دو حصوں میں بٹ گیا تو بچو یہ تمام وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علایدہ ہوا انہیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ بچو ہم اپنی اگلے سبق میں اس کی مش کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ